مکتب غامدی سیدنا صدیق کا پورا عہد تجزیہ کیا تھا وہ آکام جو نظم اجتماعی سے متعلق تھے ان میں اگر فیصلہ کرنا تھا تو کیا منحج کیا طریقہ اپنایا گیا سیدنا عمر کا دور بھی پایا تکمیل تک پہنچا غامدی صاحب نے خاتمہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سیدنا عمر رخصت ہو رہے ہیں لیکن رخصت ہونے سے پہلے نئے امیر الممنین کا انتخاب اس کا طریقہ وہ بھی آپ نے سیجیسٹ کر دیا میں چاہتا ہوں ہم سب وہیں سے گفتو کو جوڑے اور بتائیے کہ س مخصت ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا اس مسئلے کا حل کیا نکالا گیا اور جو قرآن مجید کی ہدایات تھی کیا ان کو ملوز رکھا گیا سیدنا عمر کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کی وفات قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ہوئی اللہ تعالیٰ اکرم ہوا وہ اس میں جانبر تو نہیں ہو سکے لیکن دو تین دن کی محلت انہیں ضرور مل گئی اس میں انہوں نے اپنے بعد نئے حکمران کے انتخاب سے متعلق بعض ہدایات دیں ان ہدایات میں وہی اصول ملہوز ہیں جو میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ عمرو ہم شورا بینہ ہم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا فیصلہ کرنے کے لیے وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو مسلمانوں کی جماعت میں اس وقت عرباب حل و عقد کی حیثیت حاصل ہے ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچ جائے گی وہی فیصلہ کن ہو جائے گا اس کے مطابق امیر المومنین کے انتخاب کا اعلان کر دیا جائے گا اصول یہی ملہوز ہیں اب درہا یہ دیکھئے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئی جماعت المسلمین یا مسلمانوں کی جماعت جس کے نظم اشتبائی کا معاملہ زیر بحث ہے اس جماعت کے بارے میں میں یہ ارز کر چکا کہ اس کے افراد کی تعداد تو ایک لاکھ سے کچھ زیادہ ہے لیکن اس کی قیادت بالکل متعین تھی یہ متعین قیادت میں نے گن کر بتا دیا تھا کہ دس پندرہ اہل الرائے پر مشتمل تھی یعنی مسلمانوں کی قیادت سیادت کا منصب جن لوگوں کو حاصل تھا یا جو ان کی نمائندگی کر سکتے تھے وہ یہی دس پندرہ لوگ تھے ان سب لوگوں کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا اور صحابہ کی جماعت بھی بھارل صحابہ کی جماعت تھی اس میں اب کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شرف اب قیامت تک کسی اور کو تو حاصل نہیں ہونا تھا صحابہ کی جماعت کے یہ اربابِ حلوقت آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے سیدنا صدیق رخصت ہو گئے سیدنا عمر رخصت ہو گئے سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ رخصت ہو گئے ماز بن جبل رخصت ہو گئے آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے چنانچہ اب یہ ضروری تھا کہ آگے کے بارے میں کوئی واضح لا عمل اختیار کیا جائے لیکن اس سے پہلے کہ اس کی نوبت آتی سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہو گیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے اس ہنگامی صورتحال میں جو کچھ موجود تھا اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس سارے معاملے پر غور کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو مثلا سیدنا صدیق کے انتخاب کے موقع پر تھی کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ تکتہ الانہ کر ہے یہ انہی کا جملہ ہے جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک پڑی نمائی شخصیت سیدنا عمر کی موجود تھی جن کے بارے میں دو چار لوگوں کے تحفظات ہو سکتے تھے لیکن کسی بڑے اختلاف کا کوئی اندیشہ نہیں تھا نہ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی طرف مسلمانوں کی اکثریت کا التفات ہو سکتا تھا چنانچہ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی رہی اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی تھی اس تبدیل شدہ صورتحال کو خود سیدنا عمر نے بیان کیا ہے میں ان کا اپنا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سے صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی یہ اتبقات القبرہ کی تیسری جلد ہے اس میں میں صفحہ تین سو چوالیس سے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں سیدنا عمر نے فرمایا میں نے تمہارے لیے امامت آممہ کے مسئلے پر غور کیا ہے مسلمانوں کی حکمرانی یا مسلمانوں کی خلافت کے لیے ہمارے ہاں امام یا امامت آممہ کی اسطلح رائج ہے میں نے تمہارے لیے امامت آممہ کے مسئلے پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں الا یہ کہ وہ تم میں ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اختلاف بھی ہوگا انہی میں محصور رہے گا وہ کون لوگ ہیں وہ ظاہر ہے انہی اربابِ حلوقت میں سے ہیں جو صحابہِ اکرام کی قیادت میں اس سے پہلے بھی نمائے رہے تھے اور اب بہت سے لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد دنیا میں موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ پس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے یعنی تم چند لوگ ہو جس نے بھی حکمرانی کے بارے میں سوچنا ہے وہ تم میں سے کسی کے بارے میں سوچیں گا اگر لوگوں کو کوئی اختلاف ہونا ہے تو یہی ہونا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے فلان کو چاہتے ہیں اور کچھ کہیں گے فلان کو چاہتے ہیں یہ صورتحال خود بتا رہی ہے کہ جس طرح پہلے کسی ایک شخص پر سب کی نظریں پڑ سکتی تھی یا کسی ایک شخص کے بارے میں ایک بڑی اکثریت متفق ہو سکتی تھی وہ صورتحال نہیں ہے اس کو انہوں نے اس خوبصورت اسلوب میں بیان کیا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں الا یہ کہ وہ تم میں ہو پس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے لہٰذا اب یہ معاملہ تم چھے اصحاب کے سپرد ہے اس میں انہوں نے نام بھی بتا دیئے ان لوگوں کو متین بھی کر دیا اور یہ کہا کہ یہ چھے لوگ ہیں یہی اس وقت مسلمانوں کے عربابِ حل وقت ہیں جو فیصلے کرنے ہیں وہ انہی کو کرنے ہیں اور اگر لوگوں میں سے کچھ کی رائے ایک کے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں ہونی ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں ہونی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ میں یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیتا ہوں میں کسی آخری نتیجے تک پہن جاتا تو اپنی رائے بھی دیتا اب تم بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لو ان چھے لوگوں کے نام انہوں نے بلکل متعین طور پر بتائے انہوں نے بتایا کہ یہ چھے لوگ ہیں عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان علی زبیر طلحہ اور سعید بن ابی بکاس رضی اللہ عنہ یہ چھے لوگوں کے نام انہوں نے بتا دیئے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور احتمام بھی کیا وہ احتمام بھی طبقات میں نقل ہوا ہے یہ اقتباس اب میں اس کی تیسری جلد کے تین سو چونسٹھ صفحے سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ارسلہ عمر بن الخطاب الہ بی طلحہ تل انساری قبیلہ جموت بسا یا فقال یا ابا طلحہ کن فی خمسین من قومک من الانسار ما هاولائی نفر اسخاب الشورہ فَإِنَّهُمْ فِي مَا أَحْسَبُ سَيَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ اَحْدِهِمْ فَقُمَّ لَا ذَلِكَ الْبَابِ بِأَسْخَابِكْ فَلَا تَتْرُكْ اَحَدًا يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَتْرُكْهُمْ يَمْزِلْ يَوْمُ السَّالِ سَتَّ يُعْمِّرُ اَحْدَهُمْ وفات سے ذرا پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ انساری کو بلایا یہ انسار میں سے ہیں یعنی انسار کے بارے میں ہم نے جانتے ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں وہ اکلیتی جماعت کی حصیت رکھتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اقتدار قریش کے پاس رہے گا اور اس کی وجہ بھی وہی ہے امروہم شورہ بینہم قریشی کو جزیرہ نمائرہ میں عمومی اعتماد حاصل ہے انہوں نے ابو طلحہ انساری کو بلایا وہ آئے تو فرمایا ابو طلحہ اپنی قوم انسار کے اپنی قوم انسار کے یہاں انہوں نے مہاجرین میں سے کسی کو نہیں لیا اپنی قوم انسار کے پچاس آدمی لے کر ان اصحاب شورہ کے پاس پہنچ جاؤ میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو اور نہ انہیں انتخاب عمارت کے لیے تین دن سے زیادہ کی محلت دو یہ ہدایت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے ساتھ آل امامہ والسیاسہ میں مزید نقل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ہدایت بھی کی انسار کے لیڈروں کو مشورے میں اپنے ساتھ بلا لینا لیکن تمہاری اس امارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کیوں حصہ نہیں ہے؟ میں ارز کر چکا کہ امروہم شورہ بینہم کے حصول پر جو فیصلے کیا جا رہے تھے ان میں اقتدار کس جماعت کے پاس رہے گا یہ تو پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا یعنی قریش کے پاس رہے گا اب یہ قریش ہیں یعنی برسر اقتدار جماعت ہے جس کا رہنما دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کو اب اپنے نئے رہنما نئے قائد کا انتخاب کرنا ہے یہ مجنس منقض ہوئی جس طرح کے طبقات میں اس کی تفصیلات نقل ہوئی ہیں وہاں بیٹھتے ہی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی حکیمانہ تجویز پیش کی انہوں نے ان اصحاب سے خطاب کر کے یہ کہا کہ ہمارے اندر سے کسی ایک ہی شخص کو منتخب کیا جانا ہے دو لوگ تو منتخب ہو نہیں سکتے پہلے ہمیں تعداد کم کرنی شایئے شنانچہ تم میں سے ایک شخص ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے لوگوں نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو گیا اب چھے لوگ تھے ان میں سے تین باقی جائے اچھا یعنی خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہو سیدنا علی اور سیدنا عثمان ٹھیک عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم دونوں مجھے اختیار دے دو کہ میں لوگوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر دوں تو میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں جی اچھا اس پر بھی کچھ مختبوں کے بعد رضا مندی ہو گئی چنانچہ وہ باہر نکلے انہوں نے لوگوں سے بات کی لوگوں کی آراء لیں یہ جانا کہ مسلمانوں کا عمومی اعتماد کس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے جا کر دونوں سے کچھ اہد معاہدے کیے اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا اس طرح سیدنا عمر کے بعد امروہم شورہ بینہم کے وصول پر اقتدار پرمن طریقے سے منتقل ہو گیا ٹھیک یہاں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ وہی بنیادی اصول ہے اسی کے مطابق عربابِ حلو اقت متین ہے ان عربابِ حلو اقت ہی کے سفرد معاملہ کیا گیا ہے وہ اتفاقِ رائے سے جس نتیجے پر پہنچ گئے اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے میں یہ ارز کر چکا کہ اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں اتفاقِ رائے سے فیصلہ ہو گیا یا کوئی ایک آدھ شخص اس سے مختلف رائے رکھتا ہے یہ تو عربابِ حلو اقت کے مابین صورتحال ہے رائے رہے کہ عام مسلمانوں کو بھی جب اس طرح کی کوئی بات بتائی جائے گی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا تو وہاں اس کا پورا امکان ہے کہ بعض لوگ اس فیصلے سے اختلاف رکھتے ہو لیکن تینوں مرتبہ یعنی سیدنا صدیق کے انتخاب کے موقع پر سیدنا عمر کے انتخاب کے موقع پر اور سیدنا عثمان کے انتخاب کے موقع پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لوگوں نے بالعموم اس کو قبول کر لیا اگر کسی کوئی اختلاف تھا بھی تو اس نے اپنے اختلاف کو کوئی مسئلہ نہیں بننے دی چنانچہ مسلمانوں کے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تینوں مرتبہ کموں بیش اجماع کے ساتھ تیسلہ ہو گیا کوئی شخص اگر اس کو نہ بھی تسلیم کریں تو زیادہ سے زیادہ کیا کہا جائے گا کہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہو گیا یہی جمہوری طریقہ ہے یہی امرو ہم شورہ بینہ ہم کا تقاضہ ہم بیان کر چکے ہیں اسی طرح کے فیصلوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی یہ ہدایت تھی کہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ بابستہ رہنا چاہیے ان کے فیصلوں کو ماننا چاہیے عملاً اس سے انحراف کی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو اپنا اختلاف بیان کر سکتے ہو اپنے اختلاف پر قائم رہ سکتے ہو لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ نافذ العمل ہوگا اس کی پیروی سب کے لیے ضروری ہے ٹھیک تینوں کے انتخاب کے موقع پر مسلمانوں نے ٹھیک اس ہدایت کے مطابق عمل کیا اس میں کوئی ادنا انحراف بھی ہمارے سامنے تاریخ کے شبایت سے نہیں آتا یہ ایک بڑا معاملہ تھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں سیدنا عمر کے بعد مسلمان ایک نئے دور میں داخل ہوئے اور میں ارس کر چکا ہوں کہ اب پڑی تبدیلیوں کے مواقع پیدا ہو رہے تھے صحابہ اکرام کی جماعت وہ اب نہیں رہی تھی اس سے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس جماعت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور بابِ حل و اکت صحابہ ہی میں سے منتخب ہوئے تھے صحابہ ہی کی قیادت کو یہ حیثیت حاصل تھی وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ٹھیک بڑی تھوڑی تعداد باقی رہ گئے چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی ان چھے لوگوں میں بھی سیدنا عثمان رخصت ہوں گے تو عبد الرحمن بن آف بھی نہیں ہوں گے یہ صورتحال ہے اس میں اب یہ ناغذیر تھا کہ ایک مرتبہ پھر یہ دیکھا جائے کہ اب مسلمانوں کی پوری جماعت کی کیا صورتحال ہے صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ بزرگی کے عمر کو پہنچ رہے ہیں ان کی اولادیں جوان ہو کر اب خود سیاست اور اقتدار سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں اور تابعین کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں شامل ہو چکی ہے سیاسی صورتحال کے اس تغیر کو سمجھا جانا بھی چاہیے تھا اور اس کے لحاظ سے کچھ اقدامات بھی ہونے چاہیے تھے لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے بہرحال اس وقت تک جو صورتحال تھی اس کے مطابق سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اقتدار سنبھالنے کے بعد دو معاملات ایسے ہیں جو ان کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جن کو مسلمان ان کے حوالے سے اب بھی اپنائے ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی جمعیت نے اس وقت بھی ان کو قبول کیا اور اب بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کو وہی حیثیت دیتی ہے ایک معاملہ جمعے کی دو اہزانوں کا ہے اچھا اس حالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں اس سے پہلے سیدنا صدیق کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ امام جب آ کر خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے گا تو اہزان دی جائے گی مسجد نبی کے قریب قریبی لوگ آباد تھے ان تک آباد پہنچ جائے گی لوگ پہلے سے بھی کچھ متنبع ہوتے تھے وہ آ جائیں گے امام خطبہ دے گا اور اس کے بعد جبے کی نواد پڑھا دی جائے گی لیکن اب آبادی کافی بڑھ چکی تھی دور دور تک مسجد نبی کی آباد کا پہنچنا مشکل تھا ٹھیک اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جب آبادی دور تک چلی گئی ہے تو لوگوں کو بلایا جائے گا تو انہیں آنے میں بھی کچھ وقت لگے گا چنانچہ اس ازان سے پہلے ایک ازان دینے کا فیصلہ کیا جائے گا اچھا یہ ازان جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے سیدنا عثمان کے گھر سے دی جاتی تھی اس سے لوگ متنبع بھی ہو جاتے تھے انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اب جمعہ کی ازان ہوگی خطیب آئے گا اور جمعہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ٹھیک اور اگر وہ ذرا دور تھے تو گھر سے چل پڑتے تھے تاکہ وہ بروقت مسجد میں پہنچ سکیں یہ معلوم ہے کہ جمعہ کے خطبے میں حاضر ہونا اور جمعہ کی نماز کا یہ احتمام یہ سب فرائض میں سے ہے اور قرآن مجید نے خاص جمعہ کی ازان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ ازان بلند کر دی جائے تو اس کے بعد لوگ اپنا کاروبار بے اور شرح سب چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے یہ ایک ضرورت تھی جس کے تحت یہ ازان دی گئی اس کا سلسلہ شروع ہوا اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی خاص طور پر احناف کی مساجد میں اسی طرح دو ازانیں دی جائے پہلے ایک ازان ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسری ازان ہوتی ہے مسلمانوں نے سیدنا عثمان کے اس فیصلے کو اسی طرح قبول کیا جس طرح اس سے پہلے میں بعض فیصلوں کی مثال دی چلی جمعہ سکوتی ایک طرح تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر ادنا درجہ میں بھی کسی کو اختلاف ہوتا تو اچھی خاصی بحث ہو سکتی تھی لیکن اس طرح کی کوئی بحث نہیں ہوئی سیدنا عثمان نے ایک فیصلہ کیا فیصلے کی حکمت بالکل واضح تھی ضرورت بھی بالکل واضح تھی اس کے لیے جو استدلال ہو سکتا تھا وہ بھی بالکل واضح تھا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ازان کے بارے میں یہ تیہ ہے یہ وہ اصل میں لوگوں کو بلانے کے لیے ہے چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر شورا کا انعقاد کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی ازان دی جاتی تھی کوئی اہم مشابرت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی ازان دی جاتی تھی مسلمانوں کو کسی مہم کے لیے جمع کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی بلا مہم الصلاة و جامعہ اس طرح سے آواز دی جاتی تھی عام طور پر یہی طریقہ تھا چنانچہ کوئی بڑا مسئلہ اس میں پیدا نہیں ہوا اور اس میں بھی ایک طرح سے اتفاق رائے ہو گیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک نوعیت کا اجمع ہو گیا اور مسلمانوں نے ان کے اس فیصلے کو قبول کر لی اس کے بعد دوسرا مسئلہ قرآن کی اشاعت کا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی اشاعت شروع ہو چکی تھی صحابہ اکرام میں لکھنے والے لکھ رہے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے سیدنا صدیق نے اس کا ایک نسخہ اپنے ہاں تیار کرا لیا تھا اس سے بھی مقصد یہ تھا کہ اگر کسی وقت ضرورت محسوس ہو تو لوگ اس کی مراجعت کر سکتے ہیں ابھی تک اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی لیکن اب سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے وہی خدمت انجام دی جو اب بھی ہماری حکومتیں انجام دیتی ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کی اختلافات ہو رہے ہوں یا قرآن کی اشاعت میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو ریاست کی سطح پر بھی قرآن کی اشاعت کی خدمت انجام دی جائے اس کے بعد انہوں نے سیدہ حفظہ سے وہ نسخہ مگوایا مگوا کر اس کے نکول تیار کرائیں اور پھر بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیئے تاکہ لوگ اب اسی سے آگے نکول تیار کریں چنانچہ وہی نسخہ ہے جو اب امام کی حیثیت رکھتا ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی کتابت کرتے ہیں یہ ان کا بڑا غیر معمولی کارنامہ تھا اس سے اگر کوئی اختلاف کا اندیشہ تو تو ختم ہو گیا اس زمانے کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اس کتابت کے سوا باقی اگر کوئی کتابت ہوئی ہوئی ہے یا لوگوں کے پاس کوئی نسخیں ہیں تو وہ ضائع کر دیے جائیں تو کچھ رد عمل بھی ہوا لیکن بتدریج لوگ قائل ہو گئے اور اس طرح لوگوں نے بل اجماع اس فیصلے کو بھی شرع صدر کے ساتھ قبول کر لیا اس میں کوئی ایسا اختلاف سامنے نہیں آیا جو مسلمانوں میں کسی انتشار کا باعث بنتا یہ وہ بڑے بڑے فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے اسی طرح سے کیے جس طرح کہ میں نے ارس کیا ہوا اگر کہیں کوئی اختلاف سامنے آیا تو صحابہ کرام کی مشابرت بھی ہوئی اور اگر ایسا نہیں ہوا ایک عمومی اتفاق کی فضا ہے تو مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اسی طرح قبول کیا جس طرح ان کے پیغمبر نے ان کو ہدایت کی تھی کہ تلزم جماعت المسلمین مسلمانوں کے جو فیصلے بھی نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ان میں اکثریت سے فیصلہ ہو یا اتفاق رائے سے تم اس فیصلے کے ساتھ رہو گے اور مسلمانوں کی جمعیت میں کوئی انتشار پیدا نہیں کرو گے یہ وہ اجماع ہے جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی ہے کہ اس کی روشنی میں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی غیر معمولی ہدایت ہے یعنی ہمارے دین میں وہ معاملات بھی ہوں گے جو خود دین نے نظم اجتماعی سے متعلق کر دیئے ہیں اور دنے بھی معاملات بھی ہوں گے ان میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو امر و ہم شورہ بینہ ہم کے طریقے پر زیر بحث آئے گا اس میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی اگر مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہے تو کیا کہنے ہیں اسی کو اجماع سے تعبیر کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں یہ بالکل واضح تھا کہ اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ مسلمانوں کے نظم کو قائم رکھنے ان کو انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا امتصال ہے اور خود امرہم شورہ بینہ ہم کے حکم کا تقاضی بھی ہوئی ہے اس ساری بحث میں جتنی مثالیں میں نے دی ہیں اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان ہدایات پر عمل کیا اور وہ بڑے بڑے معاملات کیا پیش آئے اس لیے کہ جب ہم آگے بحث میں جائیں گے تو یہی معاملات ہیں جن کا بالعموم حوالہ دیا جائے گا سیدنا عثمان کا عہد بھی تمام ہوا یہ مسئلہ اجماع کا پیدا کیسے ہوا وہ عملی مشکل کیا تھی کیا قرآن مجید نے اس کا کوئی حل تجویز کیا تھا امرہم شورہ بینہم کی ہدایت اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کی روشنی میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاتبین صحابہ اکرام کے عہد میں وہ کیا مشکلات پیش آئیں سیدنا عبو بکر کا عہد ہم نے دیکھا سیدنا عمر کا عہد بھی دیکھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے وہ مسائل بھی سامنے آئے یہ سب ڈیٹا پیزنٹ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے ہم ساتھ جانیں گے وقتیں ابھی ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کا بہت شکریہ موسیقی